بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قاضی ناظرین کیا اپوزیشن جماعتوں کی پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ اور بالخصوص مسلم لیگ نون کی طرز سیاست اور بیانیاں ریاست پاکستان کے بیانیے کے متضاد ہے مسلم لیگ نون کیا سوچ رہی ہے ان کے ادارے کیا کر رہے ہیں ان کے ارادے کیا ہیں کیونکہ جو بیانیاں مسلم لیگ نون کا ہے وہ ارادوں سے ٹکراؤ کی جانب جاتا نظر آ رہا ہے اور اپوزیشن کس سے ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنا چاہتی ہے کیونکہ بکول اپوزیشن حکومت تو سیلیکٹڈ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی کردار نہیں اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون میں دراروں کی بھی بازگشت میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے مجھا جوائن کیا ہے شاہد خاکان عباسی صاحب نے پاکستان کے فارم پرائیم منسٹرین ہے سر بیانیے سے عباسی صاحب ذرا بات کا آغاز کرتے ہیں سر یہ سردار عیاض صادق کے بیان کو کس طرح لے گا جائے کیا یہ مسلم لیگ نون کا بیانیاں ہے یا یہ ان کی کوئی اپنی ذاتی رائے ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا ہے جی دیکھیں جب ایک میمبر اسیمبلی کے فلور پر بات کرتا ہے وہ اپنی ذاتی رائے کا اس ایشو کے بارے میں اظہار کرتا ہے جو اس وقت انڈرڈ ڈسکشن ہوتا ہے صرف فرق وہاں یہ ہوتا ہے کہ جب وزیر کوئی بات کرتا ہے اسیمبلی کے فلور پر تو وہ کیابنٹ کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے یہ بات بڑی کلیر ہونی چاہیے عیاض صادق صاحب نے جو بات کی ہے وہ جو ڈسکشن اس وقت ہو رہا تھا اس پر ان کی رائے ہیں ان کی ذاتی رائے ہیں اب ایشو یہ ہے کہ کیا ڈسکشن کیا ہو رہی تھی اس کے لیے وہ تقاریر دیکھنی پڑیں گی جو اس سے ایک دن پہلے ہوئی جو اس نے تین مزران تقاریر کی اس پر عیاض صادق صاحب نے کیا کہا یہ چیزیں بڑی واضح ہیں اور ریکارڈڈ ہیں تو میرا یہ گزارش ہوگی کہ ان سب کو دیکھ لیں اسیمبلی میں جذبات پر بات ہوتی ہے جذبات اُبھارے جاتے ہیں جب ارزام لگائے جاتے ہیں تو پھر آدمی ہر بات وہاں کرتا ہے جو اس کے ذہن میں سوقت آتی ہے جو وہ سوچتا ہے تو یا صادق صاحب بڑے مطاد آدمی ہے یا صادق صاحب سپیکر رہے ہیں پان سال تو انہوں نے اپنے مطابق جو ان کو نالیج تھی ان ایشوز کی اس کے بارے اس کو انہوں نے ذکر کر دیا یہ ساری بات ہے اس پر ایک بات اٹھائی گئی ہے اب یہ آپ مجھ سے بھی پوچھ رہے ہیں اور لوگ بھی پوچھ رہے ہیں میں سب سے گزارش یہ کروں گا کہ اس ایشو پر اسیمبلی میں جو تقاریر ہوئی ہیں جس پر یہ موضوع بحث جو تھا ان سب کو دیکھ لیں تو پھر آپ کو بات بڑی واضح ہو جائی اب آج صاحب آپ ماشاء اللہ آپ نے پرائیم منسٹر جس طرح بھی آیا صادق صاحب کی بات ہو رہی ہے نیشنل سیکیورٹی کی اگر ہم بات کریں تو نیشنل سیکیورٹی کی مد میں جتنی بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں کیا آن دی فلور آف تا ہاؤس یا ایٹ پبلک کی جا سکتی ہیں جی دیکھیں بالکل نیشنل سیکیورٹی ڈیبیٹ ہی نیشنل سیکیورٹی کا حصہ ہوتی ہے بہت سے معاملات ڈیبیٹ نہ صرف ممکن ہے بڑکہ ضروری ہوتی ہے ابیشو یہ ہے کہ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو پبلکلی آپ ذکر نہیں کر سکتے اور جتنا آپ کے باس آپ کو اللہ تعالی اور اس ملک کے عوام رتبہ دیتے ہیں اتنی ذمہ داری آپ کی بڑھ جاتی ہے جو پرائیم منسٹر ہوتے ہیں جو مدرہ ہوتے ہیں یہ ایک اوٹھ بھی لیتے ہیں جس کے اندر بڑا واضح ہوتا ہے کہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں اور کیا نہیں کہہ سکتے تو اب یہ بات کہ کیا یا صادق صاحب نے اس کی وائلیشن کی ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کم از کم میری نالج میں کوئیسی بات نہیں ہے جو انہوں نے کی ہو جو پبلک نالج کا حصہ نہیں ہے انہوں نے اپنے انداز اس کا ذکر کیا ہے اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پارلیمنٹ کے فلور پر جو بات کہی جاتی ہے وہ پبلک ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہے وہ پبلک ڈیویٹ کا حصہ ہوتی ہے تو اب اس کو یا صادق صاحب خود ہی واضح کر سکتے ہیں کہ ان کے ذہن میں سکت کیا تھا کیا سوچ رہے تھے کیا انہوں نے بات کی ہے یہ تمام باتیں ان کو اس ڈیویٹ کے پیرائے میں دیکھنا پڑے گا ورنہ ارزام لگانا تو ہماری پرانی عادت بن چکی ہے بیکو ٹھیک ہے ایک اور چیز اس کے بعد اکلی چیز پر چلتے ہیں لاہور میں ہم نے دیکھا سردار عیاض صادق اور ابھی ندن کی تصاویر ایک انتہائی غیر مناسب اقدام ہے جس کی اٹلیسٹ میں بہت بھرپور مضمت کرتا ہوں مسلم لیگ کا اس کے اوپر کیا ردعمل ہے یہ all of a sudden کیسے ہو گیا جب سیول ایڈمیریسٹریشن سے پوچھا جا رہے ہیں ان کو بالکل پتہ نہیں مال روڈ اور پورے لاہور کے اندر یہ ایک دم all of a sudden یہ کیسے ہو گیا جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لگانے والوں کو پتہ نہیں چلا تو اب مشکل یہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ کیا سفیکلیشن کریں گے تو میں گزارش یہ کروں گا یہ اس لئے ہم نے trust commission کی بات کی ہے یہ معاملات سارے ایک trust commission میں determine ہو سکتے ہیں کہ یہ ہمارے گل میں ہوتا کیا ہے کیسے ہوتا ہے کون کرتا ہے کیوں کرتا ہے کیسے کرتا ہے یہ معاملات جو ہیں ایک دوسرے پر الزام لگانے کے بجائے ایک trust commission بنا دیں یہ سارے وہاں document کر دیں اور عوام خود فیصلہ کر لیں گے کہ حقیقت کیا ہے اوکی آجہ اب آسی صاحب بظاہر ایسا لگتا ہے feeling ہے بڑی strong جو اس وقت چال رہی ہے اور حکومت میرے خیال میں اس چیز کو زیادہ in cash بھی کر رہی ہے کہ پاکستان people's party نواز شریف کے بیانیے سے کافی فاصلے پر نظر آ رہی ہے اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اگر ایسا ہے تو نہیں حکومت کو بہت فکر رہتی ہے opposition کی میری ان سے ایک ادارش ہے کہ اپنی حکومت کی فکر کریں عوام کی فکر کریں جو اس سے بڑی مشکل میں ہیں نواز شریف صاحب کا بیانیاں بڑا واضح اور بڑا سمپل ہیں پہلی بات جو وہ کرتے ہیں بنیادی بات وہ آئین کی کرتے ہیں کہ ملک آئین مطابق چلنا چاہیے اور اسی کے اندر وہ بات کرتے ہیں کہ جو امانت ووٹ کی صورت میں عوام آپ کو دیتے ہیں اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے اور یہی معاملہ ساری خرابیوں کی جڑ ہے یہ وہ بیانی ہے جسے ہر پاکستانی اتفاق کرتا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی پاکستانی ایسا ہے جو اس بیانی سے افتلاف کرے گا یہ بیانی ہے کہ اس باڑی بھی اسے تفاق کرتی ہے میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کریں گے مسلح فاد کے لوگ بھی کریں گے بروکرسی بھی کرے گی جنج بھی کریں گے عام آدمی بھی کرے گا اس کے اندر کیا مسئلہ ہے نرکل ٹھیک ہے نواز شریف کی ابھی بات کی صرف ہمیں یہ بھی بتائیے گا نواز شریف صاحب کی واپسی کا کیا پروگرام ہے یا لندن سے ہی ابھی سربراہی ہوگی کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس سیچویشن کو کیونکہ نواز شریف صاحب کی واپسی کو لے کر بھی کافی کچھ پسے منظر چال رہا ہے اور اس کے اندر حکومت بھی کافی کچھ کلیم کر رہی ہے بھٹ آپ کا کیا اس پر ویو ہے جی نواز شریف صاحب کو ہم نے حکومت سے نکالا ایک اکامے کے اوپر کہ آپ نے اکامہ رکھا ہوا اکامہ ویزا ہوتا ہے پھر ہم نے ان کو سو او موٹر نوٹس لے کر سیاست سے بھی نکال دیا کہ جی آپ پارٹی کا اوضا نہیں رکھ سکتے تو اب وہ ایک عام شہری ہیں بلکہ ان کے حقوق تو آج عام شہری سے بھی کم ہیں کہ ہم نے ان سے یہ بنیادی حق بھی لے لیا پولیٹیکل اسوسییشن کا اس کے باوجود آج عوام کے دن میں نواز شریف صاحب ہیں اس کا حل ہمارے پاس نہیں ہے بدکسنتی سے تو آج نواز شریف صاحب بیمار ہیں مل سے باہر تھے آپ نے ان کو کنوٹ کیا الیکشن کے دوران واپس آئے جیل چلے گئے جیل میں بیمار ہوئے حکومت نے اجازت دی ادالتوں نے اجازت دی مل سے باہر علاج کران میں گئے ہیں اور علاج کرا کر ہی واپس آئے لیکن عباس صاحب جی لیکن وزیر اعظم عبران خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو لندن سے واپس لے کر آئیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو میں وزیر اعظم بورس جانسن سے بھی بات کہوں گا وہ تو بڑے جو مرضی ہو جائے انہوں نے ڈیڈ لائن بھی دی ہوئی ہے کہ پندرہ جانوری تک ہم واپس لا کر جیل میں ڈالیں گے جی جی ٹھیک ہے جی کوشش کر لیں میں یہ کہہ سکتا کیونکہ صاحب نے کو نہ قانون کا پتہ ہو نہ ریاستوں کے تعلقات کا پتہ ہو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں بہت کھو ٹھیک ہے اولو پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر جو ہے شباز شریف صاحب اس وقت جیل میں ہیں اس وقت صورتحال چال رہی ہے اس کے اندر ایک ان کی طرف سے بلکل خاموشی نظر آتی ہے جبکہ ہم نے دیکھا کہ کافی لیڈران جو سینئر لیول کے ہیں ان کی ملاقات بھی ہو رہی ہے شباز شریف صاحب سے لیکن اس ساری سیچویشن پر خاموش ہیں اس کی کیا وجہ ہے جی وہ جیل میں ہیں شباز شریف صاحب وہاں کوئی رابطہ نہیں ہے ان کے باس نہ پلنگ ہے نہ کرسی ہے کوئی چیز نہیں ہے جو کہ ایک ہمیشہ جو سیاسی جو پریزنرز ہوتے ہیں یا انڈر ٹرائل ہوتے ہیں ان کو اور بلکے کنونٹ بھی ہو جائیں تو ان کو ایک بی کلاس ہوتی ہے جیل میں اسے بیٹر کلاس کھا جاتا ہے یہ انگریز کا قانون ہے اس کے اندر یہ سب چیزیں دی جاتی ہیں سپیشلی جو لوگ ٹیکس پیئر ہوں پارلیمنٹیرین ہوں یا تعلیم رکھتے ہو یہ قانون میں موجود ہے لیکن نہیں دی گئی تو اب وہ وہاں سے جیل سے بیٹھ کر کیا سیاست کر سکتے ہیں اگر میاں صاحب سیاست کا حصہ نہ ہوتے تو پھر حکومت کو کہنے کی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی آج بھی ملک میں سیاست کا محبر نواز شریف ہے آج بھی ملک میں سیاست کا فوکس نواز شریف ہے یہ سیاست کی حقائق عوام پہ چھوڑ دینے چاہیے نہ یہ ادالتوں میں حال ہو سکتے ہیں نہ یہ ہماری خواہشات سے حال ہو سکتے ہیں نہ یہ جبر سے حال ہو سکتے ہیں یہ تاریخ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ سیاست عوام کے دور پر کی جاتی ہے اور آج عوام جو ہیں وہ نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ ہیں عباس صاحب کیا نواز شریف کا بیانیاں یا ان کی جو سیاست اس وقت ہے یہ براہ راست آپ کو نہیں لگ رہا کہ اداروں سے ٹکراؤ کا سبب بن رہی ہے جی جی بالکل ٹکراؤ ہے اگر ہم آئین میں یقین نہ رکھیں تو ٹکراؤ ہے اگر ہم الیکشن کو رکھ کرنا چاہیں تو یقین نہ ٹکراؤ ہے اگر ہم آئین کو توڑیں مروڑیں تو ٹکراؤ ہے ورنہ اگر ہم ملک آئین کے مطابق چلے تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے یہ ٹکراؤ تو ان معاملات سے ہے ان لوگوں سے ہے جو آئین کو صرف ایک قاوز کا ٹکڑا سمجھتے ہیں جو کہ ماضی میں سمجھا گیا ہے اور آج پورا ملک یہ محسوس کرتا ہے کہ خرابی ہی اس بات سے ہے کہ جب ہم آئین کے مطابق ملک کو نہیں چلائیں گے تو آج ملک کو وہی حال ہوگا کہ ہر شخص پریشان ہے ہر شخص سفر کر رہا ہے تو کسی شخص سے ٹکراؤ نہیں ہے کسی ادارے سے ٹکراؤ نہیں ہے لیکن ہم نے اوتھ اٹھایا ہے جب ہم ممبر قومی اسیمبلی بنتے ہیں ہم اوتھ اٹھاتے ہیں کہ میں اس ملک کے آئین کا دفاع کروں گا ہم آئین کا دفاع کر رہے ہیں جب ہم ممبر نہیں بھی ہوتے سیاست میں ہیں تو ہم نے یہ اپنا مشن بنایا ہے کہ ہم آئین کا دفاع کریں گے ہم یہ سمجھتے ہیں آئین کے مطابق ملک نہیں چل سکتا جو قوت آئین کو توڑے گی ہم پر یہ لازم ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اس قوت کو مقابلہ کرنا ہماری اس مقصد ہے اس سیاست کو بیکو ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ مسائل کا ہر ڈائلوگ ہے آوویسلی ہر جگہ یہی ہے لیکن یہ ڈائلوگ کون کرے گا اور اس کا ایجنڈا کیا ہوگا کیونکہ اپیرنٹلی حکومت آپ لوگوں کے بقول سیلیکٹڈ ہے اور اسٹابلشمنٹ جو ہے وہ ان کو سیاست میں آنا نہیں چاہیے تو پھر سر یہ ڈائلوگ کس سے ہوگا اور کب ہوگا میں نے مشہہ کہا ہے کہ یہ میری پھر میں کہوں گا ذاتی رائے ہے میں پی جی ایم کا سیکرٹری جنرل بھی ہوں پی ایم ایل این کا سینئر ریس پریزنٹ ہوں لیکن میں آپ سے جب بات کرنا ہوں تو اپنی ذاتی رائے کا اظہار کرنا ہوں پاکستانی کے طور پر جو میرا حق ہے کہ ہر سیاسی معاملے کا زندگی میں ہر معاملے کا حل آخر باتچیت سے ہوتا ہے ڈائلوگ سے ہوتا ہے اب اس میں مشکل جو پیدا ہو گئی ہے جو وہ یہ ہے کہ ایک اعتماد جو اداروں میں تھا وہ ختم ہو چکا ہے کیونکہ جب اعتماد میں بات کی گئی اس کو ایک مختلف رنگ میں عوام کے سامنے پیش کیا گیا اور اس سے یہ مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی کہ شاید یہاں کوئی ذاتی مفاد کی باتچیت تھی یا یہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے ان معاملات کو استعمال کیا گیا تو آج وہ اعتماد جو ہوتا ہے اداروں کے درمیان سیاستانوں اور اسٹرٹوشن کے درمیان جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان وہ اعتماد ختم ہو گیا ہے حکومت تو ابھی تھا ہی نہیں وہ نہ پیدا کیا گیا ہے نہ اس کی ضرورت سمجھی گئی وہ ختم ہو گیا اب آپ کی بات ٹھیک ہے ڈائلوگ کسے ہوگا اس کو انیشیئٹ کون کرے گا اسی مشکل میں آجا فسیں اور یہ نہ ہوگی اسی مشکل میں ہم اپنا بڑا نقصان کر لیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ملک میں چھے ادارے ہیں جو حکومت کی معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں گورننس پر اثر انداز ہوتے ہیں ملک کی معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں ان میں ایک کونسٹویشنل سیٹ اپ ہے کیونکہ ہمارے ملک میں ایک لمبی روایت ہے فوج کے رول کی عملیت کی مارشل لاز کی تو ایک تو کونسٹویشنل سیٹ اپ ہے جو گورننٹ ہے اپوزیشن ہے ایک فوج کا اثر ہے انٹینجنس کے داروں کا اثر ہے جوڈشری کا ہمیشہ اثر رہتا ہے میڈیا کا اثر ہے اور آج نیب بھی اقتدار میں حصے دار ہے کیونکہ وہ اس کا بہت بڑا اثر گورننس پر ہے اور اس نے باستان کی گورننس کو مفلوج کر دی ہے اب ملک نہیں چل رہا جو ہم نے ایک ہائیبریڈ نظام بنایا تھا وہ ناکام ہو گیا ہے اور یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے ملک کو کیسے چلانا ہے کیا استعارات کس کے پاس ہوں گے ان کو استعمال کون کرے گا آئین کیا کہتا ہے کیا آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے یہ کوئی اقتدار میں آنے کا ڈائلاغ نہیں ہے یہ ملک کے مستقل مسائل کے حال کا ڈائلاغ ہے وہ یہ چھے کوتے بیٹھیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اسے جنڈر کمپلیمنٹ کر دیں اور پھر پاکستان کے مام کو ایک موقع دیں کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر کے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک فری اور فیئر الیکشن ہو عوام کی رائے مقدم ہو نئی حکومت آئے اور میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہی سے آپ کے مسائل کی حل کی ابتدا ہوگی بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ویورز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہوں جس وقت ہم بریک سے واپس آتی ہیں تو جس چاہت خاکان عباسی صاحب بات کر رہے ہیں اداروں کے ساتھ تعلقات کتنے امپورٹنٹ ہیں اور یہ جو تمام بیانیاں اس وقت اپوزیشن کا چل رہے ہیں اس کو ہندوستان کیسے لے کر آگے جا رہے ہیں اس پہ بات کریں گے میرے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 ویلکم بیک آفتر دو بریک جی ناظرین میرے ساتھ ہیں شاہت خاکان عباسی صاحب پاکستان کے سابق وزیراعظم عباسی صاحب تھینکیو جی عباسی صاحب تھوڑا سا میں اس چیز کو آگے لے کر چلوں پوسٹ محمد زبیر صاحب کی جو میٹنگ ہوئی آمی چیف کے ساتھ دو مرتبہ اور جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کو پبلک کر دیا اس دن سے آن ورڈز ہم نے دیکھا کہ ایک بالکل پیراڈائم شفٹ آگیا پاکستان مسلمی قنون کے بیانیے کے اندر کیا یہ آرگومنٹ یا یہ جو ایک کانسپٹ دیا جا رہے do you agree on that جی کانسپٹ کی مجھے سمجھ نہیں آئی لیکن جو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو زبیر صاحب کی ملقات تھی وہ اعتماد میں تھی وہ خفیہ نہیں تھی اعتماد جب دو لوگ ملتے ہیں واپس میں ایک unsaid اگریمنٹ ہوتا ہے کہ یہ باتیں جو ہم کریں گے یہ ملقات جو ہے ہم تو انہوں کے درگیان رہے گی اگر وہ اس کی ضرورت سمجھیں کہ اس کی تشیر کرنی ہے تو میں نے دوسرے سے اجازت لے کے تشیر کی جاتی ہے یہاں پر ایک ملقات جس کا مجھے بھی علم نہیں تھا ایک ملقات ہوئی ان کے پرانے تعلقات تھے اس کی تشیر کی گئی اس سے کچھ یہ تاثر پیدا ہوا کہ شاید دو بیر صاحب کوئی فائدہ حاصل کرنے گئے تھے اپنی جماعت کے لیے یا اپنی لیڈرشپ کے لیے یہ باتیں مناسب نہیں ہوتی اور اس کا نیگٹیو ایپیکٹ ہوتا ہے اور وہ ایپیکٹ یہی ہے کہ آج اس بات کی فضا ختم ہو گئی اب آپ مسلمی نون نے ایک پارٹی کا ایک پروسیجر بنا دیا ہے ایک رسکشن لگا دی ہے کہ آپ سرڈریٹ سے نہیں ملیں گے ملنا ہے تو اجازت لے کر ملیں گے اور تشیر کر کے ملیں گے تاکہ کل یہ بات آپ کے خلاف استعمال نہ ہو کہ شاید یہ کوئی کیونکہ یہ رابطی ہمیشہ رہتے ہیں یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے پوری دنیا میں رہتے ہیں ایک دوسرے سے کاملہ خیال ہوتا ہے دوسرے کی بات سنی جاتی ہے ویو پوائنٹ ڈسکاس ہوتے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن جب اس کی تشیر ایک غلط رنگ میں کی جائے اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور آج بدقسمتی سے وہ اعتماعات کی فضا بھی ختم ہو چکی ہے اس کو ریبلڈ کرنے کی میاں نواز شریف بار بار فوجی سربراہان کا نام لیتے ہیں اور اٹ فیلز لائک کے جیسے فوج کو تقسیم کرنے کا ایجنڈہ ہے تو سر پھر آپ اداروں کو مضبوط کیسے کریں گے اگر آپ اداروں کے سربراہان کے اوپر اس طرح اٹیک کیا جائے گا تو پھر ادارے مضبوط تو نہیں ہوں گے تو مزید کمزور ہوں گے نہیں نواز شریف صاحب نے کسی ادارے کے سربراہ کا ذکر نہیں کیا انہوں نے ذکر کیا کہ جو الیکشن ہوئے ہیں جو الیکشن کے بعد ہوا ہے اس کی ذمہ دار کون شخصیات ہیں کیونکہ ہائیبرٹ گورنمنٹ ہے الیکشن اس کے کنٹرول میں ہوا تو میری پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو سوا گھنٹے کیوں کی تقریر تھی اگر وہ عوام کو دکھا دی جائے جب ہم تقاریر بھی نشر نہ کر سکیں ہم چیز کو دبانے کی کوشش کریں تو ابحام پیدا ہوتا ہے وہ ابحام یہاں بھی پیدا ہوا ہے نوازشیر صاحب 35 سال سے اس ملکی سیاست میں ہیں تین دفعہ وزیراعظم رہے ہیں چیف منسٹر رہے ہیں دو دفعہ وہ معمولی سیاسی شخصیت نہیں ہے جب بھی بات کرتے ہیں بڑی ذمہ داری سے کرتے ہیں اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ پرائم منسٹر بنے آپ وزیر بنے آپ نے ایک اوتھ اٹھایا ہوتا ہے اس کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہزاروں جو آپ اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے کر جاتے ہیں ان کا ذکر کبھی نوازشی صاحب نے نہیں کیا وہ اگر ذکر کرنا چاہے تو بہت سی باتوں کا ذکر کر سکتے ہیں لیکن وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہیں آج جو انہوں نے بات کی انہوں نے ملک کے مسائل کا ذکر کیا اس کو جوڑا کہ یہ خرابی پیدا کیسے ہوئی اور اس کا حل دیا اس کو اس پیرائے میں دیکھنا پڑے آپ کو لگتا ہے جو اس وقت صورتحال ہے کہ ایک بند گلی میں حکومت اور آپوزیشن پہنچ چکی ہے سیچویشن بہت آکورڈ ہے اور ادھر سے واپسی کا آپ کو کیا لگتا ہے کیسے چیزیں دوبارہ نارمل کی جا سکتی ہیں یا نہیں کی جا سکتی بیٹوین گورنمنٹ اور آپوزیشن گورنمنٹ اور آپوزیشن تو حکومت کے روئیے کی ویرہ سے 18 اگست 2018 کو ہی چلے گئے تھے بند گلی میں اس کے بعد سے حکومت کے روئیے نے ثابت کیا ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ آپوزیشن سے کوئی بات کرے کوئی ملک کے اندر کوئی سیاسی مفامت ہو پارلیمان آدمفلوج ہے ڈائلوگ کی سب سے بڑی جگہ پارلیمان ہوتا ہے آج پارلیمان سوا دو سال سے مفلوج ہے عوام کا ایک مسئلہ وہاں پر ڈسکس نہیں ہو سکا ملک کا ایک مسئلہ وہاں پر ڈسکس نہیں ہو سکا ہر چیز جس کی اپوزیشن ذکر کرتی ہے ڈائلوگ کرنے کی کوشش کرتی ہے اس معاملے پر وہ گالی گنوش کی نظر ہو جاتا ہے جس یہ پارلیمان روایات میں چلتا ہے کبھی بھی حکومتی وزیر کسی کے خلاف پارلیمان میں گالی گلوش نہیں کرتا الزام نہیں لگاتا کیونکہ وہ وہاں پر کیابنٹ کی دمائن کی کر رہا ہوتا ہے یہ باتیں آج محسوس نہیں کی جاتی ہیں بلکہ وزیر اس لیے وزارت میں ہے کہ وہ اپوزیشن کو گالی زیادہ دے سکتے ہیں جب یہ معاملہ ہوگا تو پھر کیا ڈائلوگ ہوگا اور کس سے ہوگا اس لیے وہ راستہ تو پہلے دن کا بند ہے اپوزیشن اور حکومت کا کوئی ڈائلوگ نہیں ہے آپ نے خود دیکھ لیا اور یہ بات پہلے بھی نون تھی اس کا ذکر ریا صادق صاحب نے بھی کیا کہ شاید پچھلے سبہ دو سال کا سب سے جو حساس معاملہ تھا جب یہ کشمیر میں اندوستان نے جاریت کی اس میٹنگ میں بھی ہمارے بلکہ وزارت نے آنا پسند نہیں کیا تو جب آپ کا رویہ یہ ہوگا پھر آپ ڈائلوگ کس سے کریں گے دیواروں سے ڈائلوگ کریں گے اسی لیے میں نے کہا کہ ڈائلوگ آج ان حوالوں سے مشکل ہو چکا ہے نہ اعتماد کی فضا ہے نہ ڈائلوگ کی فضا ہے یہ سیاسی جمعود ہمیشہ تباہی کا باعث بنتا ہے اور میں نے ان قوت و غاؤ نظاروں کا ذکر کر دیا ہے جن کو ٹیبر بیٹھنا پڑے گا ایک میننگفول یا ابجیکٹیو ڈائلوگ کیلئے اب اس نظام میں جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں اس ملک میں قانون ہے کیا اس میں اتنی استطاعت نہیں کہ ہم ایک سیدھے رستے پر چل سکے ڈیویئٹ ہوئے بغیر اور اس ساری چیز کو ڈریل کیے بغیر جی بینگ اپولیٹیشن کیا خیال ہے آپ کا اس پر ہر سیاسی جمہوری عمل میں یہ گنجائش ہوتی ہے ہر آئینی عمل میں یہ گنجائش ہوتی ہے لیکن جب آپ سیاست کو بھی کنٹرول کرنا شروع کر دیں آپ جمہوریت کو دبانا شروع کر دیں آپ فنڈمنٹل رائیت ختم کرنے شروع کر دیں جب آپ پارلیمان کو مفلوج کر دیں جب آپ الیکشن کو رکھ کریں تو پھر وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے یہ سپیس شرنگ کر گئی ہے آج کوئی جگہ نہیں ہے جب ملک کے معاملات کی بات کی جگہ ہے ہم پریس کانفرنس کر کے ملک کے معاملات کی بات کرتے ہیں ہم نے آٹے کی اسی روپے کی قیمت کا ذکر کرنا ہو تو پریس کانفرنس کرتے ہیں ہم پارلیمان کیونکہ وہاں بات ہو نہیں سکتی وہاں سپیکر صاحب اجازت نہیں دیتے سپیکر صاحب تابع ہیں حکومت کے وہ ان کو خوش کرنے میں مصروف ہیں ہم نے ملک میں کرپشن کی بات کرنی ہو پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے ہم نے بزراء کی ناکامی کی بات کرنی ہو پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے چینی میں دائیسواروں کی کرپشن ہو گئی اس کی بات کرنی ہو پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے کتنی پریس کانفرنس کریں گے ہم تو یقین کریں ڈیلی تین پریس کانفرنسز کریں وہ بھی سام ہیں تو جب یہ آپ نے حالات پیدا کر دی ہے تو ڈائلاغ کہاں پر ہوگا حل کہاں سے نکلے گا بلکل ٹھیک مجھے ایک چیز بتائے گا یہ پاکستان کیا ایک شخص چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے شاہد خاکان عباسی ہو عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو کیا ایک شخص کی خواہش پر چلے گا یا آئینے پاکستان پر چلے گا کیونکہ ہمیں فیل ایسا ہوتا ہے کہ خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو اس پہ آپ کا کیا ویو ہے جی دیکھیں ملک کسی کی خواہشات پر نہیں چل سکتا نہ چل سکا ہے نہ چل سکتا ہے آج جہاں پر ہم پہنچے ہیں وہ انہی ذاتی خواہشات کی وجہ سے پہنچے ہیں ملک کو آئین کے مطابق چلائیں آئین کے مطابق آئین کو پڑھیں آئین کو سمجھیں پارلیمان کو دیکھیں اس کی روایات کو دیکھیں جمہوریت کو دیکھیں اس کی روایات کو دیکھیں یہ طریقے ہوتے ہیں ملک چلانے کے ہم نے ہر موڈل اپنا لی ہے سارے فیل ہو گئے ایک ہی موڈل ہے آئین تو موڈل ہے جتنی جلدی اس کو اپنائیں گے کتنی جلدی مسائل ہر ہوں گے بلکل ٹھیک ہے میں تھوڑا سا اس چیز کو یہ جو ہماری پاکستان کی اس وقت سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس پہ جو بھارت نے ایک تماشا لگایا ہوا ہے ان کے میڈیا نے ان کے پولیٹیشن نے وہ ایٹ فیلز لائک کہ دی آر انجوائنگ از سکسیس وچیز نوٹ دیئر یہ ہم سب کو پتا ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ بینگ انٹو پولیٹکس کچھ چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے پولیٹیشنز کو بھی دیکھیں اندوستان آپ کا دوست نہیں ہے اندوستان آپ کا بہترین دشمن ہے وہ جو کمزوری آپ کی دیکھے گا اس کو ایکسپلائٹ کرے گا آپ اسے اور کیا طبق رکھتے ہیں اگر آپ اپنی جمہوریت کو خود دبائیں گے تو اندوستان بات کرے گا اگر آپ اپنی اپوزیشن پہ غداری کے مقدمے بنائیں گے وہ ایکسپلائٹ کرے گا اگر آپ اپوزیشن کو ملڈی کا یار گیں گے وہ اکسپلائٹ کرے گا اگر آپ اپنے نیشنل سیکورٹی کے معاملات کو اسیمبلی میں لاکر پوائنٹ سکورنگ کے لئے استعمال کریں گے تو ہندوستان خوش ہوگا اگر آپ کی معیشت کمزور ہوگی ہندوستان خوش ہوگا اگر آپ کے میڈیا دبائے جائے گے ہندوستان خوش ہوگا اگر آپ کے الیکشن رگ ہوں گے ہندوستان خوش ہوگا جو ہماری ناکامی ہوگی جو ہماری کمزوری ہوگی ہندوستان نے اس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے آج ہم نے اپنا گھر درست کرنا ہے جب ہم اپنا گھر درست کریں گے اس کو مضبوط کر لیں گے اندرستان کے پاس کوئی گنجائش نہیں دے گی یہ بڑی سیدھی سادھی بات ہے اس کو سمجھیں بالکل ٹھیک ہے اچھا تھوڑا سے مجھے بتائی گا لیفٹے جنرل قادر بلوچ نراز ہوئے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے سناولہ زہری کو پی ڈی ایم کے جلسے میں آنے سے روکا تھا اور ابھی تک خبریں ہی ہیں اگر ایم نوٹ کنفرم کہ وہ شاید ریزائن دینے کی بھی بات کر رہے ہیں کیا کہیں گے اس کے اوپر جی نہیں یہ بالکل درست بات ہے میں نے ان سے کہا تھا کہ سناولہ زہری صاحب ڈھائی صاحب سے نہ پی ایم ایلین کی پولٹیس میں حصہ دار ہیں اور نہ ہی وہ پی ڈی ایم کے تحریک میں حصہ دار ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں ہمارے چیم منسٹر رہے ہیں میرے ذاتی دور پر ان سے دوستی بھی ہے لیکن یہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے جہاں پر میں ان کو انوائیڈ نہیں کر سکتا اس پہ قادر بلوج صاحب جو میرے پچھلے پچیس سال کی بھی سیاست جب نہیں آئے تھے وہاں سے بھی ان سے دوستی ہے میں ان کو یہی باتیں بتائیں میں کہیں کہ آپ کے جو ذاتی معاملات اپنی جگہ پر ہیں لیکن جہاں تک پی ایم ایلین کی سیاست کا تعلق ہے اور اس سے بھی بڑھ کر جو پی ڈی ایم کی سیاست ہے میں ان کو جلسے میں انوائیڈ نہیں کر سکتا یہ میں نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا بدقسمتی سے یہ معاملہ پیدا ہوا ہے اس میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ قادر بلوج صاحب نہیں کرنا ہے میں نے جو ان سے بات کرنی تھی کر لی ہے مزید اگر وہ بات کرنے چاہتے ہیں میں ایویلیبن ہوں لیکن میرا جو فیصلہ تھا وہ بڑا اصولوں پر تھا میں سمجھتا ہوں اور وہ پارٹی اور پی ڈی ایم کے مفاد میں تھا بیکو ٹھیک ہے اور لائٹر نوٹ ایک چیز بتائی گا مریم نواز نے اس دن سپیش میں کہا عمران خان یاد رکھو صفحہ بدلتے دیر نہیں لگتی آپ کو پتہ ہے میں ایک بڑا سادہ طبیعت انسان ہوں مجھے سمجھ دی ہے میں نے کہا میں آپ سے پوچھ لوں کون سے صفحے کی بات ہو رہی تھی جی میں بھی بڑا سادہ طبیعت آمی ہوں کون سے صفحے کی بات ہے دیکھیں صفحے سیاست میں یہی ہوتے کہ جب آپ حکومت میں ہو تو یہ یاد رکھیں کہ کل آپ اپوزیشن میں بیٹھ سکتے تو بڑے موتاعت انداز میں بات کرنی چاہیے جب آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوں تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ کل آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوں بڑے موتاعت انداز میں بات کرنی چاہیے اور آج کے دور میں تو ہر چیز محفوظ رہتی ہے پچھلے تقریباً بیس سال میں جس سیاسی شخص نے جو بات کسی فورم پر کی ہے آپ ایک میررے پر نکال کر اس کو آئینہ دکھا سکتے ہیں بلکل ایسے تو ذرا موتاعت جب غیر سے مدارانہ باتیں کرتے ہیں تو کل آپ کو انہی کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آج اپوزیشن دھرنا کرتی ہے تو پہلے آپ بھی دھرنا کر چکے اگر آپ یہ ریاستی اداروں کی بات کرتے ہیں تو اپنے بیانات کی ریاستی اداروں پر دیکھ لیں تو یہ انہوں نے بات کی کہ ذرا سوچ سمجھ کے باتیں کیا تھا شبلی فراز صاحب آپ کے دوست کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو نواز شریف کی سرپرستی سے ہٹ کر پاکستان مسلم لیگ پاکستان بنا دینی چاہیے کیا اس مشورے پہ کیا کہیں گے جی آپ شبلی فراز صاحب نوکری کر رہے ہیں کوشش کرتے ہیں بیٹارے کے اچھی نوکری کرنے وہ ہوتی ہی نہیں ہے پھر اس قسم کے بیان کو دینے پڑتے ہیں جو انفرمیشن منسٹر ہوتا ہے وہ اپنی حکومت کی بات کرتا ہے وہ دوسروں کو مشورے نہیں دیتا دوسروں کو مشورے دینے کے لیے سائس ایٹ ٹکنالوجی کے وزیر ہوتے ہیں کمیونکیشن کے وزیر ہوتے ہیں کشمیل افیر کے وزیر ہوتے ہیں وہ دو چار ہم اور بھی رکھتے ہیں جو اپوزشن کو مشورہ دیتے ہیں انفرمیشن منسٹر اپنی حکومت کی اچھیومنٹ کی بات کرتا ہے اب چونکہ اچھیومنٹ ہے نہیں تو شبلی فراز صاحب بیچارے جو غداری کے کبھی عضا رہے ہوتے ہیں کبھی وہ میاں نواز شریف کو واپس لانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں کبھی وہ اپوزشن کے نام بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں ان سے گزارے سے کروں گا کہ وہ ذرا احمد فراز صاحب کے جو شیئر تھے کیا ان سے اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے کیونکہ میں نے تو پڑے ہیں انہوں نے بھی شاید پڑے ہو تو ہم تو احمد فراز صاحب کے بڑے ہمیشہ ترام کرنے والے ہیں ستتر کی تحریک میں جب پچاس روپے بہت بڑی بات ہوتی تھی تو ان کے آوڈیو کیسیٹ جو ان کی ایک نظم تھی بہت فیمس وہ پچاس روپے کی آوڈیو کیسیٹ بڑتی ہوتی تھی تو ہم تو انہیں اس مام میں بڑھاتے ہیں تو شیبلی فراز صاحب ہی میرے دوست ہے ان کو بس ہدایت کی ثوڑی ضرورت ہے اچھا لاس مجھے بتائیے گا پاکستان مسلم لیگ نون اب کیا سوچ رہی ہے اور اب گوئنگ فورڈ کیا لاحے عمل ہوگا جی ریگارڈنگ اپوزیشن اور ریگارڈنگ پی ٹی ایم پاکستان مسلم لیگ نون از جوائنٹ وینچر جی دیکھیں جوائنٹ وینچر یہ نہیں ہے یہ ایک تحریک ہے اور اس میں آج ساری پاکستان کی اپوزیشن اکٹھی ہے یہ ستتر کے بعد پہلا موقع آیا ہے کہ ساری پاکستان کی اپوزیشن جس میں نیشنلیس پارٹیز بھی ہیں جس میں پروینشنل پارٹیز بھی ہیں ریلیس پارٹیز بھی ہیں میل سٹریم پارٹیز بھی ہیں ہر صوبے کی جماعت ہے وہ اس میں اکٹھے ہیں اور وہ ایک مسجد سے اکٹھے ہیں اور وہ آئین کی بالدستی کے لیے اکٹھے ہیں تو اس میں صرف پی ٹی ایم کا پلیٹ فارم ہے جس سے بات ہوگی اور وہ بات آئین کے مطابق جمہوری عمل کے لیے اور ملک میں سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے اور ملک کے مسائل کے حل کے لیے اور عوام جس مشکلات میں ہیں اس کی ریلیف کے لیے یہ پلیٹ فارم ہے تینکیو ویری مجھ جی شاید کا کان عواج صاحب ویری گریٹفل فور یور ٹائم جاتے جاتے ایک بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کچھ لوگ کو شرافت کی زبان سمجھ نہیں آتی ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارا جو پڑوسی ہے ہندوستان اس کو تو بالکل ہی نہیں سمجھ آتی اور ہم سے اس سے زیادہ پیار سے بات ہو نہیں سکتی میں ایک صرف بات کہوں گا کہ وہ ہماری ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا ہاں تو تمہیں تکلیف ہوگی اور ہم تمہیں تکلیف پہنچائیں گے ایک جملہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں یہ سپیسیفکلی ہندوستان کے لیے کہ ہم لوگ ہم مسلمان ہیں ہم رات کے اندھیرے میں نہیں آتے ہم دن کی روشنی میں آتے ہیں ہم تمہارے گھر ہندوستان میں دن کی روشنی میں آئے اور تمہارے بتا کر گئے کہ پاکستان سے لڑنے کا یا پاکستان کو تنگ کرنے کا کیا نقصان ہوتا ہے جو تم آج تک اور ہمیشہ یہ تکلیف سہتے رہو گے ابھی نندن کی بات کرتے ہیں اور کافی ابھی نندن ایک دفعہ آپ کا ابھی جو تھا وہ یہاں آ گیا تھا اگر دوبارہ آیا تو we promise you نہ اس کو چائے ملے گی اور وہ واپس بھی نہیں جائے گا ایک بندر آپ لوگ کا ابھی بھی ہمارے پاس ہے اور اس کو کوئی نہیں لے کر جا سکتا سو یہ چیزیں جب آپ پاکستان کے بارے میں پاکستان کی آم فورسز کے بارے میں پاکستان کی سیاست کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ذرا اپنے گریبان کو جھانکے دیکھ لیں اور گریبان سے مجھے یاد آیا جاتے جاتے ایک بہت اچھی چیز میں آپ کو آج دکھاؤں گا سناؤں گا جس کے بعد میرے خیال میں آپ ساروں کا آج ویکنڈ بہت اچھا گزرے گا پرائم منسٹر نرندر موڈی یہ واحد دنیا کے پرائم منسٹر ہیں جن کو خود پتا ہے کہ ان کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں ہندوستان کیا کہتا ہے ہندوستان میں رہنے والی اپوزیشن کیا کہتی ہے وہ کیا کچھ کہتی ہے اور میں جو کچھ ہندوستان کے لوگ نرندر موڈی کے بارے میں کہتے ہیں میں اس کو فلی انڈورس کرتا ہوں آپ اس کو دیکھ گا اور انجوائی کیجئے گا مجھے منصور عظم قاضی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ